بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد علی و صحابہی صلی اللہ علی وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں سعودی عرب میں جیسا کہ آپ تمام اجاج نے حاج دوزر چوبیس کے اپلیکیشن جمع کروا دی ہوگی اور سپونسر چیف والے ابھی اپلیکیشن جمع کروا رہے ہوں گے اور اٹھائی دسمبر کا بتا گیا کہ قرآن دازی ہوگی آپ تمام اجاج اس بارے میں پریشان ہوں گے کہ کون سے اجاج جا رہے ہیں کن کے قرآن دازی میں نام آئیں گے اور کن کے نہیں آئیں گے تو میری یہی دعا ہے کہ جس جس نے بھی حاج دوزر چوبیس میں اپلائی کیا اللہ کرے انشاءاللہ تمام لوگی اس سال حج پہ جائیں آپ لوگوں نے بھی اپنے لئے دعا لازمی کرنی ہے اور اگر آپ نے بھی تک میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب لازمی کر لے کیونکہ حاج دوزر چوبیس کے آنے والی جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے حاج دوزر چوبیس میں جس جس نے بھی اپلائی کیا ہے تو ان کو بینک سے کمپیوٹرائی سلپ ملی ہوگی تو اگر وہ آپ کو سلپ نہیں ملی تو وہ بینک سے ابھی بھی جا کے آپ لازمی طور پر حاصل کر لیں کیونکہ منسٹری اس کے بارے میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ کا حاجی کیمپ ہوگا تو وہاں پہ وہ آپ کی چیک ہوگی اس کے علاوہ جب آپ کو ویکسینیشن ہوگی تو وہ بھی وہاں پہ چیک ہوگی اور اس کے علاوہ جیسے آپ کے فنگر پرنٹ اور یہ تمام تر پروسس مکمل ہوگا فنگر پرنٹ اور ان تمام کی ڈیٹ جیسے کہ منسٹری نے دے دی ہے کہ پندرہ فروری تک آپ اپنے فنگر پرنٹ وغیرہ مکمل کر کے پاسپورٹ بینکوں میں جمع کروائیں گے تو تب آپ کو بینک کوئی بھی سلپ یا کوئی بھی سبمیشن کا کچھ ریکارڈ نہیں دے گی تو وہی جو آپ کی کمپیوٹرائی سلپ ہوگی وہی آپ کے پاس ہوگی تو جب آپ فلائٹ سے دو دن پہلے آپ کو پاسپورٹ اور باقی تمام تر چیزیں لینی ہوگی تو وہی سلپ آپ کو دکھانی ہوگی سلپ آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے لے لی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اگر نہیں لی تو بینک سے وہ سلپ لازمی طور پر لے کے رکھ لیں کیونکہ جیسے ہی آپ کی فلائٹس اور باقی تمام تر پروسس آئیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اور اس کے علاوہ جہاج اپلیکیشن کی میں نے مکمل تر ڈیٹیل ویڈیو بنا دیو وہ لازمی دیکھ لیں کیونکہ آپ کا جو بھی نیکس پوسیس ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آتا رہے گا اور اس پہ میں بھی آپ کو انفارم ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعوی میں شامل رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ